جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا تو اس الائنس ایجنڈ آف الائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمہور کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں اسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سیکیورٹی فورسز کو بھی سیویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے جہاں تک اسفا کا ریوکیشن ہے یا سیویلین ایریال سے سیکیورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے بریکس میں آرمی کو بیجنے کی بات ہے یہ جمہور کشمیر کی لوگوں کی بہت ہی امپورٹن ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے اور پی ڈی پی اس کی ہر وقت وقالت کرتی رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا تو اس الائنس ایجنڈ آف الائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جمہور کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں اسفا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سیکیورٹی فورسز کو بھی سیویلین ایریال سے باہر نکالنا چاہیے تو آج جب ہومنیسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا پی ڈی پی اس کی وقالت کرتے تھے اس کی بات کرتے تھے تو مجھے کہا جاتا تھا یہ انٹی نیشنل ہے یہ آرمی کے خلاف ہے یہ ملک کے خلاف ہے تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے کیا یہ واقعی سیریس ہیں یا یہ ایک جملہ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا دو کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سلنڈر کانگرس ساڑھے چار سو میں دے رہی ہے ہم چار سو میں دیں گے انہوں نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہیں ہم ہر گریب کی اکاؤنٹ میں جمع کریں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے مفتی صاحب نے اپنے ایریاز میں جیسے انہتنا کا ہائی گراؤنڈ ہے ٹٹو گراؤنڈ ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بریکس میں واپس بیجا جائیں اگر وہ واقعی امیر شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جاتے ہیں جانتے ہیں دوہزار انیس کے بعد ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جمع کشمیر کے جیلوں میں بلکہ جمع کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بہت ہی عذاب میں ہیں ان کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیا گئے ہیں ان کا جو عدالتی کاروائی شروع نہیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں گریبوں کے بچے ہیں یہ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو جو ان نے زخم دیے کچھ اس میں مرم ہو جائے تو سب سے پہلے کتنے جنرلیس ہمارے بند ہیں تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیس کر دیں جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے جن کی کاروائی نہیں ہوئی جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہو تو ہم سوچیں یہ سچ بورڈ رہے ہیں ادھر بہت سے یہ جملہ لگتا ہے